شاہد انور اینڈ تارک مسود کی کانٹروورسی کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا چل چکا ہوگا آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ شاہد انور لوگوں کو گریبوں گریبوں کے نام سے پکارتے ہیں اینڈ تارک مسود نے اپنی ایک ویڈیو میں بولا تھا کہ اس کو ایسے نہیں بولنا چاہیے لوگوں کے ساتھ مطلب کہ ایسا بیہیوئیر نہیں رکھنا چاہیے فینلی شاہد انور نے اسی سب کا رپلائی کرتے ہیں شاہد انور نے تارک مسود کو کچھ یہ کہا مفتی صاحب ہمیشہ مجھ بھی ویڈیوز بناتے ہیں شاہد انور کا اٹینشن لینے کیلئے تاکہ شاہد انور مجھے جواب دے میں تو اس لئے جواب نہیں دیتا تھا کیونکہ نہ تو میں ان کو جانتا ہوں نہ میں کسی کو جواب دینا پسند کرتا ہوں لیکن اب بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ غریبی عیب نہیں غریبی عیب ہے غریبی ہر ایک جرم کی جڑ ہے غریبی انسان سے ہر ایک جرم کراتی ہے جب بوک لگتی ہے غریب لوگوں کے ہاتھوں سے نوالا چینتا ہے لوگوں کے گھر توڑتا ہے جا کے مر جاتا ہے لیکن جرم کرتا ہے ایسے غریب میں نے دیکھے ہے کہ قبرستان سے عورتوں کے لاش کو نکال کے ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں پکڑے گئے کہتے ہیں غریب ہے شادی نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کرنا پڑتا ہے غریبی عیب ہے اگر غریبی عیب نہیں تو اپنے یوٹیوب کا منٹائزیشن بند کر دو یہ جو تم نے سفید کپڑے اور لوگی مفتی کوئی اتنا بڑا کیوں مفتی کیا ہوتا ہے میں حافظ قرآن کو کل ایک کتاب پڑھ لوں گا میں مفتی بن جاؤں گا مفتی بننا اتنا مشکل نہیں ہوتا ایک کتاب پڑھو مفتی ہو جاؤں گی قصے یاد کرو لوگوں کے قصے لوگوں سے خیرات کرو تم مفتی بنیں غریبی عیب ہے اس لئے تو اللہ نے امیر کو جو ہے ٹائٹل دیا ہے غنی کا غریب کو کیوں غنی اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے یہ لینے والا ہے اور اللہ کی جتنے بھی احکام ہے اسلام میں حج پیسے سے ہے زکاة پیسے سے ہے روزہ پیسے سے ہے نماز پیسے سے ہے اب تم کہو گی نماز پیسے سے نہیں جس مجد میں تم بیٹے ہو جس مائک میں تم بات کر رہے ہو جہاں پہ تم وضوع کرتے ہو الیٹریسی وہ تمہارا بجلی قابل تمہارا باپ بر رہا ہے کوئی بر رہے رہی تمہارا باپ تو نہیں بر رہا نا مجد تمہارے باپ نے نہیں بنائی کسی امیر بند نے بنائی جب امیر بند نے بنائی ہے اپنا یہ مو بند رکھو لوگوں کو مٹ راؤ پیسہ سب کچھ ہے اس لئے اس لئے اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے غریب کہے گا میرے پاس پیسے نہیں حج مجھے اللہ نے کہا کہ حج مت جاؤ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے تم بے غیرت ہو یو آر بے غیرت اس لئے تو امیر پہ فرض ہے اس لئے تو امیر کو اللہ نے کہا ہے کہ زکاة دو اور میری ٹنشن مت چھوڑو کہ تم غریب بن جاؤگے میرا پارٹنر اللہ ہے ہمارا میرا اور اللہ کا بزنس پارٹنرشپ پہ ہے تو سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اللہ جو ہے پارٹنرشپ پہ میرا بزنس خراب کرے میرے باپ ماں باپ کی دعا میرے ساتھ ہے پورے خاندان کو جو ہے میرے ٹیک کرو ایڈونٹ ٹنک سو بہت سی ایسی جوڑی باتیں ہیں لوگ میرے ساتھ ہیں جن کا میں انٹرنیٹ پہ نہیں دکھاتا بڑھ یہ میرے اور اللہ کے کیونکہ جو پارٹنر میرے پاس ہے وہ میرا رب ہے میرا مالک ہے تو میرا کاروبار میرا کاروبار کے بارے میں تم مت چھوڑو تم مر جاؤ گے شاہد انور کبھی بھی غریب نہیں ہوگا میں تو تم لوگوں کو ہر سال شاک کرتا رہا ایسا سب کچھ ہے کھماؤ بچوں یہ دو ٹکے کے لوگ ہیں اپنا یوٹیوب چلاتے ہیں پیسے اپنے گاڑیوں میں گمتے ہیں لیکن کسی کو آگے بڑھنے رہے ہیں تو اسی سب کے بعد شاہد انور کو بہت زیادہ ہیٹس وغیرہ مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے اسلامی سکالر کے آدمی پر ایسی باتیں وغیرہ کی ہیں تو بہت زیادہ ہیٹ وغیرہ مل رہا تھا تو اسی سب کے بعد شاہد انور نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی جہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ سب ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں شاہد انور نے وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی ہے تو اسی سب پر بات کرتے ہیں شاہد انور کچھ یہ کہہ رہے تھے تو چلیں بھی آج کے لیے بھائی یہی سٹوریز تھی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی اور ایسا کونڈائنٹ دیکھنا آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دینا تو اوکے بھائی